اور ناظرین 26 آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اس وقت ملک میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک طرف سیول سوسائیٹی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ جی ووٹس کی کوئرزن کے تھو اور اس مینر میں اس محول میں اس کو کسی بھی صورت پاس ہونے نہیں دیا جائے گا دوسری جانب دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ہمیں اب ایوان میں بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں اور بقاعدہ طور پر اب استیفہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی صرف بین پی یہاں پر ہمیں استیفہ دیتے ہوئے دک کھائی نہیں دے گی آج کامران مرتضہ صاحب جو کہ جی و آئی کے سینئر رہنما ہیں جو کہ اس پورے مشاورتی عمل کا بھی حصہ ہے جس طرح سے مولانا صاحب گزشتہ روز بھی ایک اہم بیٹک کا حصہ تھے کامران صاحب بھی وہاں پر موجود ہے کامران صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے کہ جہاں کامران صاحب بھی استیفہ دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں سو یہ معاملہ جا کے اس طرف رہے ہیں اور اس محول میں کیا واقعی حکومت چاہے گی کہ بغیر ایک اتفاق ڈیولپ کیے اس کنسنسز ڈیولپ کیے اس کو پش کیا جائے اس پر گفتگو ہوگی ہمیں جوائن کرے رانہ احسان افزل صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلمین نواز رانہ صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اور ہمائے ساتھ ہمیں رکنے قومی اسیملی پاکستان تحریک انصاف فوکل پرسنہ وزیرالہ خبر پختونخواہ کے شاہد خٹک صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہد صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں جوائن کرا رانہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں اور یہ جو میں حوالہ دی رہی تھی آج سینٹ کے جلاس میں سینٹر نسیمہ احسان صاحبہ بین پی مینگل سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے بھی آج چادر چار دیواری کی پامالی 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 کا ذکر کیا ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ تمام مسائل جو ہے وہ مل بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں لیکن جس محول میں یہ کیا جا رہا ہے انہوں نے صحافی سے بھی جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں و ووٹ حمایت میں دوں گی اس ترمیم کے لیکن پریشر کا انہوں نے ذکر کیا کہ دباؤ تو ہے ساتھ ساتھ وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے پھر کامران مرتضی صاحب کا جا پہ میں نے حوالہ دیا انہوں نے بھی آج تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو اس طرح ووٹ آپ نہ لیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ووٹ لیں گے تو وہ دل پر کیل کا اثر کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ سینٹرز ایمین ایز کو گالیاں جس طرح سے دی جا رہی ہیں درائیا دھمکایا جا رہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک چیز جو بھی ہوئی نہیں ہے اس کی اوپر ہم جو ہے وہ اس کو حتمی طور پر بتائیں کہ لوگوں کو فورس فل لی جو ہے ان سے ووٹ لیا جا رہا ہے تو کوئی بھی جمہوری آدمی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا بہت سا پروفاغنڈا بھی پیلٹ کیا جاتا ہے اور چیزوں کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے تو جب تک کوئی حتمی کوئی بات سامنے نہیں آتی تو میرے خال سے اس کی اوپر کوئی کومنٹ کرنا یہ میں ضرور کہوں گا کہ کورس کر کے تو کسی سے بھی ووٹ نہیں لینا چاہیے سر آج کامران مرتضی صاحب لائکہ سیٹ کے کل وہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ شریک ضرور تھے وہ وہاں پر موجود ضرور تھے لیکن آج اگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شاید استیفہ دے سکتے ہیں تو یہ تو پھر محول ہمیں صحیح سمت کی طرف جاتے دکھائی نہیں دے رہا نہیں دیکھیں اگر ان کی پارٹی کے سربراہ وہاں شامل تھے اور ایک کنسنسس کی طرف وہ بڑھ رہے تھے اگر یہاں دیکھیں جو بات کوئی ہے تو وہ تو میں نے بھی کہا کہ اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے پاکستان تحقیق انصاف کیا کس طرح سے آپ حکمت عملی تیار کر رہی ہے یہ کہہ رہے کہ یہ جو ہے وہ شیئر ہو چکا ہے یہ اگر قوم کے سامنے دو مند میں بتا دے مجھے بھی سمجھ آج ہے آپ کی بھی پتہ چل جائے اور قوم کی بھی پتہ رانہ صاحب بتا سکیں گے آپ ہے اگرچہ آپ کے مخالف لیکن جاننا چاہتے ہیں کہ ترمیم آخر آپ کیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کا پہلے تو یہ سٹانس تھا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ بننی چاہیے ہے لیکن کچھ جو پارٹیز ہیں ان کا یہ سٹانس نہیں ہے تو گورنمنٹ کیونکہ کوئی کسی چیز پر بزد نہیں ہے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ آئینی طرح جوڈشری کی بہتری کے لیے آنی چاہیے تو اس کے اندر ابھی فلیکسیبیلیٹی گورنمنٹ نے بھی دکھائی ہے کہ اگر آئینی بینچ نہیں وہ تو وہی ہے وہ یہ مجھے تھوڑا سا اگر یہ ایک چھوڑی بتا دے کہ ترمیم ہے کیا آئینی عدالت کے قیام کیا سے ہوگا اور ان آئینی عدالت کے علاوہ اس پیکنج میں اور کیا کیا ہے جو میں نے بتا یہ نہ کہہ کسی عدالت کی بہتری کیلئے دیوشنی کی سپرمیسی کیلئے ٹھیک ہے ترمیم میں جو جاننا چاہ رہے ہیں اور رانا صاحب آڈینس بھی آپ کی بلکل یہ جاننا چاہے گی اور ابھی تک جو خبریں آ رہی تھی اطلاع آ رہی تھی کہ آئینی عدالت کے قیام کے اس جو نکتہ ہے وہ تجویز ہے اب وہ زیر و غور نہیں اور اس کے بجائے آئینی بینچ پہ فوکس کیا جا رہا ہے کیا ایسی بات ہے جی اسی طرح ہی ہے آئینی عدالت کے نکتے سے اب گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے میں نے تو آپ کو کہا کہ گورنمنٹ بزد کبھی بھی نہیں تھی کممنٹ کا یہ خیال تھا پی ایم ایل این کا یہ خیال تھا پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا لیکن مولانا صاحب نے آئینی بینچ کی بات کی پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ترامیم ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ تبدیل ہونی چاہیے ہے اگر جوڈیشل کمیشن اس کو ججز کی ترامیم کی اپوائنٹمنٹ کرے گا تو اس کی کیا کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے اس سے متعلق جو ہے آہ 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 باتچیت ہے پھر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی اوپر ترامیم ہے کہ سینئر موزس کو تبدیل کیا جائے اس کے علاوہ جوڈیشلی کی پرفارمنس کو ایوالیوئیٹ کرنے کا میکنزم ہے تو یہ وہ میجر لقات ہیں کیوں ہی ترامیم کی اندر جو ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کے اندر میں یہ بھی کہہ دوں کہ کوئی بھی ایک بھی ایسا جی جی رانا صاحب میں نے رانا صاحب کو اپنے ایسی لی دیا تاکہ یہ طرح ازاد کر سکے یہ وہی ہے یہ چیزیں آپ کو بھی معلوم ہیں مجھے بھی معلوم ہیں لیکن ایک چیزیں یہ ہے نہیں ان کو خود نہیں پتا سو آپ کو کیا برشائی صاحب پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی جماعت جو ہے وہ ابھی جی جی میں بتاتا ہوں یہ کرنے کیا جا رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ جسٹس قیوب پر ان کے پیسے دیں یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اپائیمنٹ جو ہے یہ منصر کرے اور اس کی جسٹس کو لگائی جو ان کو سوٹ کرے جی دیکھیں نہ یہ ری فارمز ہیں نہ یہ اجلیہ کو سنٹر کلی کی باتیں ہیں نہ اس آئیلی ترمیل سے قوم کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ اس پولیٹیکل سسن کو فائدہ ہونا ہے نہ ایوان نے مضبوط ہونا ہے نہ جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے میں دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی ادارے ان کے ذریعہ تاب ہیں باقی اس ٹائم جو ادارے ان کے لیے کر رہے ہیں کی تھے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان اس کا کردار آپ نے دیکھا الیکشن آہ آٹھ سویبری کی الیکشن میں فارم فورٹی سیون کی ذریعہ لوگوں کی نیٹسکیشن کرائے گئے اس تریکن صاحب کے جو لارجر بینچ کا سپریم کورٹ اب پاکستان کا تسلہ ہے کہ مقصود پرشت سے دے دے پندرہ دن میں ان کو جماعت جائن کرنے کی نہیں ہوا میں شاہد صاحب کسٹر اب آپ کی اس بات پہ میں چاہوں گی رانا صاحب رسپونڈ کرے رانا صاحب آپ تردید کر دیں شاہد صاحب کی بات پہ کہ ایسے ایسے بلکل حکومت نہیں کرنے جا رہی اور حکومت بلکل یہ نہیں چاہتی کہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ چیف جسس سپریم کورٹ کے اگلے نہ ہو آپ 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 مسترد کر دیں شاہد صاحب کی بات کو اس وقت دیکھیں اس وقت تو جو ہے کنسینسس بلڈنگ کا پروسس جاری ہے لیکن میں اس چیز کو بالکل مسترد کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ججز ہمارے مطابق فیصلہ دیں یہ ان کی ضرور خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ساکب نصار اور بندیال اور اس کے علاوہ جس طرح کے کورٹس ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اسی سے ان کی سیاست چمکتی رہی ہے رانہ صاحب پھر آپ کے اس ڈاکیومنٹ سے جو کہ آپ کا ڈرافٹ ویرحال ہمیں موصول ہو چکا ہے جو اس جو مساودہ ہے جو یہ ڈرافٹ ہے بالکہ اس میں تو آپ جب ججز کی اپوائنمنٹ کی بات کرتے تو اس سے تو بظاہر تاثر یہ ہی جاتا ہے کہ اگزیکٹیو کے تابع جوڈشری کو کرنے آپ جا رہے ہیں نہیں دیکھیں نہیں یہ بالکل غلط بات ہے دنیا کے اندر اگزیکٹیو انوالب ہوتی ہے کانسٹیوشنل ججز کی اپوائنمنٹ کے اندر دنیا کے اندر پارلمنٹ جو ہے اس کا ایک کردار ہوتا ہے ججز کی اپوائنمنٹ کے اندر اور یہ کوئی ایسا ایلین آئیڈیا نہیں ہے جو دنیا کے اندر ایکزسٹ نہ کرتا ہو تو ہم بھی جو اگر یہ یہ پروپوزل ہے تو تب ہی یہ پروپوزل ہے کہ دنیا کی دیگر درجنوں ملکوں کے اندر اس طرح کی پریکٹس ہے تو یہ کوئی اگر یہاں ہو رہی ہے تبدیلی تبدیل کی جاری ہے اس پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اگر دیکھیں تو آپ اس کو کسی بھی انگل سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں ابھی جو ججز کی تقرری ہے وہ بھی مقصود قسم کے چیمبر سے آتی ہے اور جو بچ سنیورٹی کا پرنسپل ختم کر کے یعنی کہ نیکس سینر پیونی جج جو ہیں وہ اگلے چیف جیسس نہیں ہوں گے جو یہ کہنا کہ تابے جو ہیں کہ تابے ہو جائے گی یہ تو بالکل غلط ہے کیسے تابے ہوگی جب کوئی بھی جج اگر اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو وہ بالکل بھی کسی کنٹرول کے اندر نہیں ہوگا نا پرائیم منسٹر کے ہوگا نا پارلیمنٹ کے ہوگا پرائیم منسٹر کے اڈوائز پہ اگر اپوائنٹ ہو رہے ہوں گے وہ پرائیم منسٹر اگر اپوائنٹ اس کے بعد کون سا ایسا قانون ہے کہ جو باؤنٹ کرتا ہے اس جسٹس کو کو کوئی بھی ایسا نہیں خٹک صاحب آج بارستر گوھر صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت کے اور بڑے وصوق کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ایمنیز حکومت کے ساتھ نہیں ہے یہ دنیا دنیا کر رہے ہیں دنیا میں مورال باہر کی دنیا کے اگر ہم نے کم پیچھے کرنا ہے تو مورال گراؤنڈ ہوتی ہے یہ باہر کے دنیا کے کسی بھی جمہوریت کے اندر نہیں ہے کہ آپ ایمنیز گھر والے کو اٹھائیں آپ ان کے خواتین کو حراسہ کریں آپ ان کو اہوا کریں آپ ان کو دھنکیا دیں آپ ان کو لالش دیں یہ ایکزامپل دنیا کے دیتے ہیں اور خود کی جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ آج آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی سینٹ میں جو ہماری سینٹر نے جو تقریب کی یا اس سم تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کو جس طریقے سے یہ ٹریٹ کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی کہ اس طرح ان کی گروہ کیوں پر کیا حالات ہے میں آپ کو دو ایکزامپل دیں گا ایک شیخ ویاض ہمارا ایمنیز ہے اس کے بچے کے ساتھ میں خود ملا ہوں آج ایک تین ماہ میں آپ کو پتہ ہے اس کو چھوٹا بچہ ہے تقریبہ پندرہ سولہ سال کا اس کو اس کو پلانس کی ذریعے ادھر سے پکڑ پکڑ کے اس کی جسم کی پر نشان لگائے گئے تاکہ اس کے بابا والے صاحب کمزور کر کے ترامین میں وہ یہ لوگوں دلائے آپ نے ہماری سینٹر ذرکا کی تو ویڈیو ویڈیو کا نام دیکھا بچے کو نے کہا رہا ہے دیکھے پھر دنیا کے دری جمہوریت کی اور خود کے جمہوریت کا جو عالم ہے پورے پاکستانی قوم جانتی کہ اس طریقے سے رانہ صاحب رانہ صاحب تو کہہ رہے کہ کوہیشن کے دھرو جو ہے وہ ووٹ بلکل نہیں ہونا چاہیے برانہ صاحب آپ کے نولیج میں ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ ملک میں یہ سب ہو رہا ہے یا آپ اس کو پروپیگنڈا قرار دیں گے دیکھیں میں نے تو آپ کو آپ نے اسی نکتے سے کیا تھا اور اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا سو حکومت حکومت تو پتہ ہے کہ یہ جو کچھ پکر دھکر دھرائے دھمکایا جو کچھ جا رہا ہے یہ حکومت کے نولیج میں ہے نہیں ہماری نولیج میں نہیں ہے اور ہم نہیں سمجھتے ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کی تحقیق ہونے کی ضرورت ہے اور بات یہ ہے کہ آہ یہ اپنا دور بھول گئے ہیں کہ جب آہ آہ اسی طرح کہ جب کبھی معاملات ہوتے تھے تو پارٹی مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہتی تھی تو اگر ان کو اپنے پارٹی ممبران کی اوپر اعتماد نہیں ہے یا وہ پختہ نہیں ہے تو وہ علیدہ بات ہے بارہاں کے ساتھ تو کسی سے تھی جو ہے وہ ووٹ نہیں لینا چاہیے اور اس چیز کو اس چیز کو کوئی جمہوری آدمی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گا میں بھی نہیں کروں شاہد خٹک صاحب آپ لوگ نے کل کے روز ایک ملک گیر احتجاج کی کال دے رکھی ہے احتجاج کے حوالے سے جو ہم انشاءاللہ وہ ملک دیر ہوگی پورے کے پورے پاکستان میں جو ان کی ہماری مسامی قیادت جو ہے ان کو وہ لوکیشن بتائیں گی وہاں پہ ملکیر احتجاج ہوگا سو ورکرز سپورٹ ورکرز سپورٹرز ہی نکلیں گے ایم این ایز اور تمام جو ایم پی ایز ہے وہ تو نہیں نکلے وہ تو نہیں سامنے ہوں گے جی دیکھیں ایم این ایس کا تو پارٹی کی طرح سے بلکل دیریکشن ہے کہ چونکہ اس سن جو فستائیر اپنے ترمین کے خلاف وہ پہنے پہنے پھین کریں رانا صاحب، ہاو دیو پلان کی پروٹیسٹ جو کہ انہوں نے کل کال دے رکھی ہے؟ نہیں نہیں پروٹیسٹ اگر اجازت سے ہے تو اس کو بلکل اجازت ہے اور اگر اجازت کے بغیر سابر، سابر، جمہوری ملک میں پروٹیسٹ کے لیے بھی اجازت چاہیے رانا صاحب؟ ہا نہیں بلکل بتس کے لیے اجازت آپ سڑکیں تو نہیں جمہوری ملک کے اندر ام بغیر اجازت سڑکیں تو نہیں بلوک کر سکتے راً اپ واپ آم آدمی کے اندر آپ کی جماعت نے بھی BrusЧیو کیا تھا آپ کی جماعت بھی پروٹس کرتی آئی ہے تو تو یہ جو جو بھ cannon رمجھ آسان صاحب psychiatrist اگر ام آدمی کی زندگی میں خلد ڈالیں گے تو بلکل تو ہمیں ان کی رائٹس کو پروٹیک کرنا ہے برانہ صاحب یہ میں صرف یہ ضرور مینچن کرنا چاہوں گی کہ جو ایک آرٹیکل 9A کی شک انسرٹ کی جاری ہے بہرحال اس مساویدے کا جو حصہ جو اس بل کا پارٹ بتایا جارہا ہے وہ کلین ان ہیلی انوائیمنٹ ہے بہرحال حکومت نے یہ ریلائز کر لیا کہ ملک میں کلین ان ہیلی انوائیمنٹ جو ہے وہ ضرور یہ ہے ان ایوری پرسن شال بھی انٹائیلل to a clean healthy and sustainable انوائیمنٹ جو کیا بھی نہیں ہے دیکھیں میں اس کو confirm نہیں کر سکتا لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہے شاہد ہٹک ساہب بہت شکریہ شاہد ہٹک ساہب بہت شکریہ آپ کبھی ہمیں جوئن کرنے کے لیے وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد آزر